بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس ایٹ سائنس چپٹر نمبر ٹو ایسیڈ بیسیز اینڈ سارٹس اس کی ایکسرسائز کے چار پانچ کوششن رہ گئے تھے وہ آج ہم دیکھتے ہیں آج یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ جو ابھی کوششن ہوں گے یہ جو بک پہ سال ہوئے میں ٹھیک ہے اور چند ایک جو ہیں وہ آپ نے نوٹ بک پہ سال کرنے اور پھر مجھے چیک کروانے ٹھیک ہے اچھا جی فرسٹ کوششن وٹ اس دے افیکٹ آف ڈیلیوٹ ایسی ایل اندہ کلرز آف فالوینگ اب اس نے تین ایلیمنٹس لیے میں یا تین انڈیکیٹر لیے میں میتھائل اورنج فینوفتلین اور گلو لٹمس اب وہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ اگر ہم ڈیلیوٹ ایسی ایل مکس کریں تو ان کے کلر پہ کیا افیکٹ ہوگا ٹھیک ہے ڈیلیوٹ ایسی ایل یعنی کہ ڈیلیوٹ اور کنسنٹریٹڈ کنسنٹریٹڈ ہوتا ہے گھارا اور ڈیلیوٹ ہوتا ہے پتلا ٹھیک ہے یعنی کہ ہم کیا کریں ہم نے نائنٹی پرسنٹ وارٹر لیا ہے اور اس میں ٹین پرسنٹ ایسی ایل ڈالا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا ڈیلیوٹ ایسی ایل تو اب وہ کہتا ہے کہ میتھائل اورنج فینوفتنیل اور بلو لٹمس کے ساتھ اگر ہم ڈیلیوٹ ایسی ایل مکس کریں تو ان کے کلر پر کیا ایفیکٹ ہوگا اس سائٹ پر آپ لوگوں نے ایسے بیچ میں لائن لگانی ہے اس سائٹ پر ایلیمنٹس لکھنے اور ادھر ایفیکٹ آف ڈیلیوٹ ایسی ایل اون کلر میتھائل اورنج ڈیلیوٹ ایسی ایل کے ساتھ ریڈ کلر دیتا ہے ٹھیک ہے فینوفتلین کے ساتھ جب ہم ڈیلیوٹ ایسی ایل مکس کریں تو یہ کوئی کلر نہیں دیتا اور جو بلو لیٹمس ہوتا ہے اس کے ساتھ اگر ہم ڈیلیوٹ ایسی ایل مکس کریں تو یہ کون سا کلر دیتا ہے ریڈ نیکسٹ ہے جی what is the action آف کاستک سوڈا اون کلر آف فالوینگ کاستک سوڈا ٹھیک ہے یہ کس کا دوسرا نیم ہے سوڈیم ہائیڈروکسائٹ ٹھیک ہے سوڈیم ہائیڈروکسائٹ کو ہم کاسٹک سوڈا کہتے ہیں تو اب وہ کہتے ہیں کہ اگر ریڈ لیٹمس فینوف تھلین اور میتھائل اورنج کے ساتھ ہم کاسٹک سوڈا یا سوڈیم ہائیڈروکسائٹ مکس کر دینا ٹھیک ہے تو ان پہ کیا ایفیکٹ ہوگا ٹھیک ہے ایسے ہی ایدھر بھی یہ بھی لائن لگا کر لکھنا ہے سایٹ پہ ایلیویٹ سوری دریکشن آف کاسٹک سوڈا اب ریڈ لیٹمس کے ساتھ جب ہم سوڈیم ہائیڈروکسائٹ مکس کریں گے تو یہ اس کو کیا کر دے گا ایٹ ٹرنز بلو ٹھیک ہے یہ اس کو نیلے میں تبدیل کر دے گا نیلے کلر ٹھیک ہے اور فینوف تھلین کے ساتھ جب ہم کاسٹک سوڈا یا سوڈیم ہائیڈروکسائٹ مکس کریں تو یہ کیا کرے گا ایٹ بیکم ییلو یہ اس کو ییلو بنا دیتا ہے ٹھیک ہو گیا نیکسٹ ہے جی ڈسکرائب ہا سالٹس آر یوسفل فار یومن باڈی ٹھیک ہے یہ لانگ کوسٹن ہے کہ جو سالٹس ہوتے ہیں یہ انسانی جسم کے لیے فائدہ مند کیسے ہیں یہ ہے یہ دیکھو ٹھیک ہے یہ یوزز آف سالٹس ٹھیک ہے رول آف سالٹس ان یومن باڈی یہاں سے لے کے ٹھیک ہے پہلے اس نے بتائے ہوئے سوڈیوم پوٹاشیوم کیلشیوم میگنیشیوم اور آئرین اور نیڈیڈ فور نارمل ورکنگ آف آور باڈی ٹھیک ہے پھر اس نے بتائے ہوئے کہ سوڈیوم اور پوٹاشیوم کا ہمارے باڈی میں کیا فنکشن ہے ٹھیک ہے یہ سالٹ کس کے لیے یوز ہوتے ہیں پھر کیلشیوم کا سالٹس بتائے ہوئے ٹھیک ہے پھر آگے اس نے پوٹاشیوم کا بتائے ہوئے ٹھیک ہے یہ پوٹاشیوم اور آلومینیم کا سالٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر سالٹ آف آئرین ٹھیک ہے یہاں تک یہ جو ڈی اس کا پوئنٹ ہے نا سالٹ آف آئرین آر نیڈیڈ فار دا پر پر فنکشن آف تھائراد گلینڈز دے آر آلسو یوز فار دا ٹریٹمنٹ آف گائٹر یہ لانگ کسٹن یہ آپ نے یہاں سے دیکھ کے لکھنے اس کو ایکسپلین میں نے کیا ہوا تھا جب ہم نے یہ چپٹر پڑھا ہے تو اب آپ لوگوں نے اس کو اپنی نوٹ بک پہ لکھنا اچھا جی اس کے بعد نیکسٹ کسٹن کہتے ہیں نیکسٹ کسٹن جی what happens when کہ کیا ہوتا ہے کچھ اس نے آگے ہمیں دیویے سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ ان سٹیٹمنٹ کو دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے what happens کہ جب when مگنیشیم ریاکٹ ویڈ ڈیلیوٹ ایسیل کہ جب ہم مگنیشیم کو ڈیلیوٹ ایسیل کے ساتھ ریاکٹ کرواتے ہیں تو ہمارے پاس پروڈکٹ کیا آتی ہے ٹھیک ہے اب دیکھو یہ مگنیشیم پلس ٹو ایسیل ڈیلیوٹ ایسیل لگا ہوئے ٹھیک ہے یہ دونوں جب ریاکٹ کریں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گی پروڈکٹ مگنیشیم کلورائیڈ پلس ہائیڈروجن ٹھیک ہے نیکسٹ جی سوڈیوٹ ہائیڈروجن کاربونیٹ ریاکٹ ویڈ ڈیلیوٹ ایسیل 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 سوڈیوٹ ایسیل ایسیل سوڈیوٹ ہائیڈروجن کاربونیٹ کو ہم سوڈیوٹ بائی کاربونیٹ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جب ڈیلیوٹ ایسیل کے ساتھ کے ساتھ ریاکٹ کرے گا تو کیا ہمارے پاس کیا ہیپنز ہوگا یعنی کیا پروڈکٹ ہمیں بلے گی ٹھیک ہے تو اب 2 ایسیو سوڈیویم ہائیڈروجن کاربونیٹ پلس ایسیو سالفیوری کیسیڈ یہ گیو رائز ٹو ایسیو سوڈیوم سلفیڈ پلس 2 سیو ٹو کاربون ڈیکسیڈ پلس وارٹ یہ ہمیں دیتا ہے نیکس وہ کہتے ہیں کہ کاربون اوکسائیڈ ریاکٹ ویڈ ڈیلیوٹ ایسیو 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 ٹھیک ہے کہ جب کاربون اوکسائیڈ ڈیلیوٹ ایسیو 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 پلس ایسیو سAllah سیو ایسیو ایسیو سیو ایسیو کاربون پلس وارٹ نیکس وہ کہتے ہیں کہ ویڈ سوڈیوم ریاکٹ ویڈ کلورین ٹھیک ہے ایسیو 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 پوینٹر سا لکھنا ہے قویسٹن نمبر سکس پونٹ ویڈ پھر پھر اس کی جو سٹیڈمنٹ میکنیشیئنری ایک ٹیلیوٹ ایسٹی سوڈیوم کاربویٹری ایک ٹیلیوٹ ایسٹی اسی طرح یہ چار جو ہیں اس کی statement یہ بھی آپ لوگوں کے پوائنٹر سے لکھناہ ہیں کسی breast نیکسار lazice وائی آر ایکویس سلوشن آف نا سی اوہم ایک تیجب ان نیچر اب نا سی اوہم اور ایک میرےственный نہٹری ایک Fury آئی سوڈیم بائی کاربونیٹس یا سوڈیم يڈیل Holy Carbon اویIATT اوی نیچے ٹھیک کا ناوی یہ خدمت ہو سوڈیوم بائی کاربونیٹ اور سوڈیوم کاربونیٹ جب کیمیکلی رییکٹ کرتے ہیں تو یہ کیا دیتے ہیں ایک ایسیڈ بنتے ہیں اور ساتھ میں کیا بنتی ہے بیس بنتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ایکویس سولیشن آف سوڈیوم بائی کاربونیٹ اور سوڈیوم کاربونیٹ آر بیسک ان نیچر نیکسٹ ہے جی ہماری مٹی ہے یہ ایسیڈک کیوں ہوتی ہے ہمیں پتہ ہے کہ جو دیو ٹو ایسیڈ رین جو تیزابی بارش ہوتی ہے ایسیڈ رین کون سے ہوتی ہے تیزابی بارش جو کئی لمبے عرصے کے بعد جو بارشیں ہوتی ہیں تو ان میں کیا اس کو ہم ہی ایسیڈ رین کہتے ہیں کیونکہ اس میں ہماری ایٹموسفیر میں جتنے بھی یہ گاڑیوں کے دھوئیں وغیرہ باقی جتنی انڈسٹس کے دھوئیں وغیرہ ہوتے ہیں یہ سارے ہماری خلا میں جاتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے جب بارش ہوتی ہے تو اس بارش کے ساتھ یہ گرڈ ساری نیچے آتی ہے ٹھیک ہے تو ہم سائنس میں اس کو کیا کہتے ہیں کہ ایسیڈ رین ہوتی ہے اس میں سلفر اور نائٹروجن کے ایسیڈ پریزنٹ ہوتے ہیں اور یہ اتنے ہامفل ہوتے ہیں کہ یہ اگر پانی یہ ایسیڈ رین کا جو پانی ہوتا ہے یہ اگر جس میں ایسیڈ رین ہوتے ہیں یہ اگر ہمارے پانڈز لیکس وغیرہ میں جائے تو وہاں پہ جتنی بھی لیونگ ٹھنگز ہیں ان کے لیے ہامفل ہوتا ہے یہ ہم لوگوں نے کلاس سیمن میں پڑھا تھا یاد ہے تو اب وہ کہتے ہیں کہ سائل جو ہماری اب مٹی ہے یہ بھی ایسیڈک کیوں ہوتی ہے زیادہ اس بات جو بارش والا وہ ایسیڈ رین والا پانی ہے جو بارش والا پانی ہے تیزابی بارش والا وہ اب مٹی پہ بھی تو گرے گا زمین پہ بھی تو گرے گا تو وہ کیا کرے گا سائل کو بھی ایسیڈک بنا دے گا دیو تو ایسیڈ رین سائل بکم ایسیڈک اچھا جی نیکسٹ ہے سلفیورک ایسیڈ مالیکیول کین گیو تو پروٹان ان وارٹ ویراز ہائیڈرو کلورک ایسیڈ مالیکیول گیو اونلی ون پروٹان ٹھیک ہے دوس دیٹ مین دیٹ سلفیورک ایسیڈ اس ٹوائس ایسیڈ ایسیڈ اس ایسیڈ اب وہ کہتے ہیں جو سلفیورک ایسیڈ ہے اس کو جب ہم پانی میں ڈیزول کریں تو یہ ہمیں دو پروٹان دیتا ہے ہائیڈرو کلورک ایسیڈ جب اس کو ڈیزول کریں تو یہ ہمیں ایک پروٹان دیتا ہے تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جو سلفیورک ایسیڈ ہے یہ ہائیڈرو کلورک ایسیڈ کے نسبت ڈبل ٹوائس سٹرانگ ہے ٹھیک ہے اس کی نسبت دگنا سٹرانگ ہے ایسا تو نہیں ہے اس کی پیچھے چپٹر میں پڑھا ہے کسی بھی ایسیڈ کی سٹنٹھ ہوتی ہے وہ کسی بھی ایسیڈ کی جو سٹنٹھ ہوتی ہے وہ کس پہ دیپینڈ کر رہی ہوتی ہے اس کی پی ایچ پہ solution with lower pH value are stronger acid یہ ہم نے پڑھا تھا کہ اس کی pH پہ depend کرتی ہے نا اس solution کی جو strength ہوتی ہے اب جو solution ہوگا جس کی pH value lower ہوگی یہ کیا ہوگا stronger acids ہوتے ہیں اور جو solution جن کی higher values pH ہوتی ہیں وہ کیا ہوتے ہیں basic ہوتے ہیں ہم نے پیچھے پڑھا ہے اب وہ کیا کہتا ہے اب sulfuric acid اور hydrochloric acid یہ بہت کیا ہیں stronger acids sulfuric acid کو ہم king of chemicals کہتے ہیں اور hydrochloric acid یہ بھی strong acid ہے لیکن اب وہ کہتا ہے کہ ان کی pH ہمیں کیسے پتا چلے گی جب ان کا ہم ایک جیسا molar solution بنائیں گے نا ان کی pH different ہوگی but their same molar solution has different pH اب ہم ایک جیسا solution بناتے ہیں 0.01 molar solution of H2SO4 has pH 1.7 and 0.01 molar solution of SEL has pH has pH 2 اب وہ کہتا ہے ہم نے 0.01 molar solution بنائے H2SO4 کا بھی اور SEL کا بھی لیکن ایک جیسا molar solution بنائے تو ان کی pH different ہے جبکہ H2SO4 کی pH 0.01 molar solution میں 1.7 اور SEL کی 0.01 molar solution میں pH کتنی ہے 2 ٹھیک ہے تو یعنی کہ کس کی pH کام ہے H2SO4 کی تو stronger acid کون سا ہوگا H2SO4 next جی how is litmus solution prepared کہ litmus solution کیسے بنتا ہے ٹھیک ہے litmus is a purple color obtained when vegetable dissolve in water ٹھیک ہے یہ ایک purple color purple color میں ہوتا ہے اور یہ میں کب حاصل ہوتا ہے جب سبزیاں پانی کے اندر dissolve ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا پھر یہ purple color کیا ہوتا ہے اس کو ہم پانی کے اندر dissolve کرتے ہیں ٹھیک ہے پہلے اس نے litmus کا بتا ہے کہ litmus ہوتا ہے اب اس purple color کو ہم پانی کے اندر dissolve کرواتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کیا بنا دیتا ہے litmus solution بنا دیتا ہے ٹھیک ہے ایک question لے گے یہ آپ لوگوں نے بک پہ solve کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب وہ کہتا ہے indicate in front of east salt the acid and the base which have been used to produce them ٹھیک ہے ہم نے پیچھے پڑا تھا کہ جب acid اور base کو ہم react کرواتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہمیں اس کے مقابلے product کیا دیتا ہے salt plus water اور اس reaction کو کیا کہتے ہیں neutralization reaction ٹھیک ہے تو اب اس نے salt دیئے ہیں ٹھیک ہے یہ name of salt اس نے یہ salt دیئے ہیں اب اس نے کہا ہے کہ آپ خود بتاؤ کہ کون سے acid اور base react کریں گے دونوں تو یہ salt ہمارے پاس بنیں گے ٹھیک ہے اور ساتھ میں water تو بنتے ہی ہے ٹھیک ہے اب اس نے salt دیا calcium acetate تو اس کے لئے ہم acid لیں گے acetic acid CH3COOH plus base لیں گے calcium hydroxide CAOH2 یہ دونوں acid اور base لیں گے تو اس کے مقابلے ہمارے پاس salt جو بنیں گا وہ کون سا بنیں گا calcium acetate اس کے بعد نیکسٹ ہے potassium hydrogen sulfate اس کے لئے ہم acid لیں گے sulfuric acid H2SO4 اور ساتھ میں لیں گے potassium hydroxide ٹھیک ہے KOH2 base لیں گے اور یہ ہمیں اس کے مقابلے میں salt کیا دے گا potassium hydrogen sulfate اس کے بعد magnesium nitrate salt ہے تو اس کے لئے ہم nitric acid لیں گے اور ساتھ میں magnesium hydroxide base لیں گے تو یہ ہمیں کیا دے گا magnesium nitrate نیکسٹ ہے جی ammonium oxalate اس کے لئے ہم acid لیں گے oxalic acid ٹھیک ہے اور salt base کون سے لیں گے ammonium hydroxide لیں گے تو یہ ہمیں کیا salt دے گا ammonium oxalate نیکسٹ ہے sodium potassium tartarate اس کے لئے ہم acid لیں گے tartaric acid اور base sodium tartaric acid اور base لیں گے potassium hydroxide تو یہ ہمیں salt کون سا دے گا sodium potassium tartarate نیکسٹ ہے جیس ferric acid ferric chloride اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے ہم acid لیں گے scl hydrochloric acid ٹھیک ہے اور base کون سی لیں گے feoH ٹوائس ٹھیک ہے اور یہ ہمیں salt کون سا دے گا ferric chloride ٹھیک ہو گیا سمجھا گی یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک آج ہمارا چپٹر نمبر 2 کمپلیٹ ہو گیا اب آپ لوگ یہ جو بک ورک ہے ٹھیک ہے یہ question book پہ سال ہوا اس کو اپنی book پہ کرو بات چیک کرو ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ